اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سارے دوست ویلکم ٹو می چینل کوریان ٹیک ٹوانٹی فور فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنا رہا ہوں ان دوستوں کے لیے جو ادر کنٹریز پہ پوچھتے ہیں کہ کوریا میں ایک ورکر کی روٹین کیا ہے کام کرنے کی کہ اگر آپ کوریا میں آتے ہو سٹڈی ویزا پہ یا کسی ویزا پہ یا ان لیکل ہو یا ورک پرمنٹ پہ ہو تو آپ اگر چاہو تو اتنا کام کرتے ہو یا ایک مالک کی مرضی سے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے انہوں نے مجھے ورس اپ کیا تھا کہ آپ کائنٹی بتائیں کہ کتنی دیر کام کرنا مست ہے کہ آپ کو اتنی دیر کام کرنا ہوگا آپ کا ایگریمنٹ ہوگا اگر ایگریمنٹ نہیں ہوتا ان لیکل ہو تو پھر بھی آپ کو اتنا کام کرنا مست ہے ضرور کرنا پڑے گا تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک جو ورکر ہوتا ہے وہ کسی بھی کمپنی میں ہو کوئی بھی جوب کرے چاہے ڈے ہو یا نائٹ ہو چاہے کام مشکل ہو چاہے ایزی ہو لیکن آپ کو کتنا کام کرنا پڑے گا ضرور کرنا پڑے گا تو میں یہ صحابہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے میرے شاہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے بھی تب میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا کائنلیوہ چینل کو سبسکرائب کریں چاہے جو بھی میں مزید ویڈیو افلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سبسے پہلے ملے تو میں پھرنٹ ویڈیو کی طرف آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوریا میں جو رول ہے کانون ہے کہ ایک ورکر کتنے گھنٹے کام کرے گا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دن میں وہ ہے آٹھ گھنٹے چاہے آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہو چاہے وہ کام مشکل ہے چاہے آسان ہے جو آٹھ گھنٹے ہیں وہ آپ کو بیسک جس کو کہتے ہیں وہ کام کرنا ہی ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ کمپنی میں ٹائم کا تھوڑا بیفرنٹ ہو سکتا ہے یعنی کہ کسی کمپنی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ صبح سات بجے جو پہ جاتے ہو کسی پہ آپ ساڑھے ساتھ جاتے ہو کسی پہ آٹھ بجے جاتے ہو اس کے بعد آپ آٹھ گھنٹے کن لیں ایک گھنٹہ جو ہے وہ آپ کھانے کا نکال لیں اور پکایا جو ہے کسی بھی کمپنی میں آپ کام کرتے ہو چاہیے آپ نائٹ کارتے ہو ہاں ایک بات ہو رہا ہے اگر آپ ان آٹھ گھنٹوں کے علاوہ کام کرتے ہو اس کو اوور ٹائم کہتے ہیں یعنی کہ اس کے پیسے آپ کو ڈیڑھ گناہ ملیں گے اگر آپ نائٹ میں کرتے ہو وہ نائٹ الاؤنس علیدہ ملے گا اوور ٹائم آپ کو علیدہ ملے گا اور اگر آپ کرتے ہو کام ڈے میں سال کے طور پر آپ آپ جو ہے ساڑھے آٹھ بجے صبح جاتے ہو کام پر اور ساڑھے پانچ بجے تک آپ کا کام جو ہے وہ مکمل ہو جاتے ہیں آٹھ گھنٹے ابھی آپ ساڑھے پانچ بجے کے بعد جو کام کرو گے فرگنز اپل آپ تاس بجے تک کرتے ہو تو وہ آپ کا ساڑھے تین چار پانچ جتنے بھی گھنٹے بنے گا وہ اوور ٹائم ہے اس کے آپ کو علیتہ پیسے ملیں گے ڈیڑھ گناہ 1.5% آپ کو پیسے اس کے زیادہ ملیں گے آپ کتنا خواہ میں آئیں گے تو یہ جو دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کتنا کام کرنا مست ہے تو آٹھ گھنٹ مست ہے آج کل تو کئی کمپنیاں ایسی ہیں جس میں آٹھ گھنٹ ہی کام ہو گیا ہے اور ہاں اس کے دعوے اگر آپ سنڈے یا سیچٹے کو کام کرو گے ویکینڈ پر تو وہ سارا ہی اوور ٹائم ہوتا ہے اس کے بھی آپ کو پیسے ملیں گے تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے دوست تو یہ میں نے آپ کو بتایا تفصیل کے ساتھ ہے کہ اتنے گھنٹے کام کرنا مست ہے اس کے بعد آپ جس طرح کرنا چاہتے ہو تو وہ کر سکتے ہیں جیسے آج کی ویڈیو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملیں گے اللہ تک کے لئے خدا حافظ